اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سروڈینٹس کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو فالکن اکیڈمی آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ایس او سی ون زیرو ون کے شارٹ نوٹس شارٹ قویسٹنز اور لانگ قویسٹنز آپ کے یہ دو نمبر کے تین نمبر کے اور پانچ نمبر کے یہ قویسٹنز آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں اگر آپ اس فائل کو اچھ سے یاد کر لیں گے تو آپ کے لئے جو میٹ ٹارم ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اور آپ اس کو آسانی سے سالٹ کر سکیں گے تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور چلتے ہیں جی قویسٹنز کی طرف میں آپ کے لئے صرف قویسٹنز پڑھوں گا آپ نے ان کے انسر خود بخود پڑھ لینے تو سب سے پہلے قویسٹن ہے جی ایس او سی ون زیرو ون ہے کلچر کیا ہوتا ہے آپ نے اس کی ڈیفنیشن کرنی یہ دو نمبر کا کلچر بھی آ سکتا ہے اور تین نمبر کا کلچر بھی آ سکتا ہے کلچر کیا ہے آپ نے بتانا ہے کلچر میں کیا دیفرنس ہے اس کے بعد کلچر ہے جو سوشل رینکنگ ہوتی ہے اس کو ہم کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے یہ آپ کا پورا آنسر آپ کو دیا ہوا ہے آپ نے اس کو دیکھ کے آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے نیچسٹ کوئسن ہے مین سبجیکٹ یہ ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سوشل رینکنگ ہے کیا یہ سوشل رینکنگ ہم کسے کہتے ہیں تو یہ اس کی ڈیفنیشن ہے جو سوشل رینکنگ ہوتے ہیں وہ اپنی رینکنگ کیسے کرتے ہیں اس کا طریقہ کار آپ نے واضح کرنا ہے یہ آپ کا تین نمبر کا بھی آ سکتا ہے اور پانچ نمبر کے قویسٹن بھی یہ آپ کا سکتا ہے نیچسٹ کوئسن ہے جی what is social work کہ social work کیا ہوتا ہے اس بارے میں یہ بہت شار سا قویسٹن ہے دو نمبر کا آئے گا آپ کے ساپاس نیچسٹ ہے جی what are the functions of families کہ families کے کیا functions ہوتے ہیں یا family کا کیا function ہوتا ہے یہ بہت زیادہ important question ہے ہر دفعہ یہ paper میں تقریباً repeat ہوتا ہے کہ functions of family آپ کو آنے چاہیے نیچسٹ کوئسٹن ہے جی اس کے بعد what subjects are issues do social work deal with کہ وہ کون سے subjects اور issues ہیں جنہیں کے ساتھ جو social work ہوتے ہیں وہ deal کرتے ہیں اس کے بعد ہے جی what is status quo کہ جی status quo کوشن اس کو کہتے ہیں status quoشن کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے نیچسٹ ہے جی why is social work important کہ social work جو ہے وہ اتنی زیادہ important کیوں ہوتی ہے اس بارے میں آپ نے بتانا ہے یہ بہت زیادہ اہم سوال ہے آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے کہ social work جو ہے اس کی importance کیا ہے نیچسٹ کوئسٹن how is social work difference from anthropology اپنا جو نیچسٹ کوئسٹن میں آپ نے بتانا ہے کہ جو sociology اور جو anthropology ہے اس میں main difference کیا ہے یہ پانچ نمبر کے question آپ کا آسکتا ہے یہ بہت کافی lengthy question ہے آپ نے اس کا انصر پڑھ لینا ہے کہ یہ sociology اور anthropology میں کیا کیا فرق ہیں تو نیچسٹ جی what is function of kinship کہ جو kinship ہوتی ہے اس کی کیا functions ہوتے ہیں یہ آپ کا دو نمبر کا question آسکتا ہے آپ نے اس کو غور سے پڑھ لینا ہے آپ کے انصر میں نے لکھا ہوا ہے already how many residence patterns are there کہ جو رہنے کے کتنے patterns پاکستان میں پائے جاتے ہیں مختلف قسم کے جو residential patterns ہیں وہ کون کون سے ہیں یہ آپ نے پڑھ لینا ہے اچھے سے next question what is gender stratification بہت زیادہ important topic ہے کہ gender stratification کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے next question what is theory یہ تو آپ پڑھتے ہیں آ رہے کہ مختلف theories ہوتی ہیں تو وہ پوچھ رہے کہ theory ہوتی کیا ہے theory کی definition آپ نے کر دینی ہے simple definition اس کی ہے وہ آپ نے یاد کر لینی ہے next question name and explain important types of societies مختلف قسم کی آپ نے جو society ہے ان کی جو مختلف societies کی types ہیں وہ آپ نے بتا دینی ہے simple سے اس میں سارا انصر آپ کو دیا ہوا ہے next question what are the prominent theories of stratification کہ جو stratification ہے اس کی کون کون سی prominent مختلف اہم theories ہیں یہ آپ نے بتانا ہے next چلتے ہیں جی next چلیں تو آپ کے پاس question آ جاتا ہے جی sorry next question ہے آپ کا next how cultural change occurs جو cultural change ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے کیسے وقوع پذیر ہوتا ہے یہ آپ نے بتانا ہے next اگر وہ مختلف terms آپ سے پوچھے گا یہ مختلف جو important terms ہیں یہ میں نے لکھی ہوئی ہے آپ نے ان کی definition سیمپل سے یاد کرنی ہے کہ absolute poverty کیا ہوتا ہے bureaucracy کیا ہوتی ہے capitalism کیا ہوتا ہے achieved status کیا ہوتا ہے affirmative action کیا ہوتا ہے age structure کیا ہوتا ہے یہ ساری جو important terms ہیں یہ آپ نے یاد کرنی ہے آپ کو mcqs میں اور آپ کے دو نمبر کے question میں یہ آ سکتی ہیں یہ بہت زیادہ important terms ہیں ان کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے next ہے جی age structure air pollution arranged marriage ascribed status capitalist carrying capacity crude death rate cultural lag تو یہ سارے اہم اہم concepts ہیں یہ آپ کے لئے highlight کی ہوئے ہیں آپ نے سیمپل سی ان کی definitions آپ نے یاد کرنی ہے غور سے کہ ان کی کیا کیا definitions بنتی ہیں next ہے جی cultural super structure ہے یہ کیا ہوتا ہے culture transmission کیا ہوتی ہے culture کیا ہوتا ہے culture of poverty کیا ہوتا ہے economy کیا ہوتی ہے education کیا ہوتی ہے education system کیا ہوتا ہے یہ سارے مختلف جو important terms ہیں یہ آپ کے لئے highlight کی ہوئی ہیں آپ نے ان کو اچھے سے ایک دفعہ دیکھ لینا ہے next ہے جی egalitarian family کیا ہوتی ہے immigration کیا ہوتی ہے indogamy کیا ہوتی ہے environment کیا ہوتا ہے ethnocentric کیا ہوتی ہے فکندری کیا ہوتا ہے higher education کیا ہوتی ہے اور immigration کیا ہوتی ہے تو یہ سارے مختلف جو terms دی ہوئی ہیں ان کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے اگر آپ یہ terms یاد کر لیں گے اگر اس فیل کو آپ نے اچھے سے یاد کر لیا تو آپ کے لئے پوری book پڑھنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ simple ان terms کو پڑھنے شارٹ سے آپ کے پاس question آئیں گے دو تین question آپ کے دو نمبر کے آئیں گے دو تین question آپ کے دین نمبر کے اور دو question آپ کے پانچ نمبر کے آئیں گے تو یہ اسی میں سے ہی سارا آپ کا جو paper ہے وہ ہے کہ آپ کو پوری book میں سار کھپانے کی ضرورت نہیں پڑے گی next وہ پوچھ رہے کہ race کیا ہوتی ہے racism کیا ہوتا ہے rebellion کیا ہوتا ہے relative poverty کیا ہوتی ہے research methods کیا ہوتا ہے revolution کیا ہوتا ہے rewards کیا ہوتا ہے social change کیا ہوتا ہے social darwinism کیا ہوتا ہے تو یہ سارے آپ کو جتنے بھی concepts دی ہوئے ہیں آپ نے ان کو غور سے پڑھنا ہے آپ نے ان کی definitions simple simple سی definitions ہوتی ہیں ان کی یہ آپ نے یاد کر لینا ہے اور اس فیل کو آپ نے اچھے سے تیار کر لینا ہے means of production کیا ہوتا ہے in group کیا ہوتا ہے informal relations کیا ہوتا ہے infant mortality rate کیا ہوتا ہے institutional capitalism کیا ہوتا ہے industrialization کیا ہوتی ہے تو یہ سارے concept ہیں جو کہ آپ کے لیے highlight کی ہوئے ہیں آپ نے ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے next is social organization کیا ہوتی ہے social evolution کیا ہوتی ہے social institutions کیا ہوتے ہیں stereotypes کیا ہوتے ہیں azimilation کیا ہوتی ہے caste کیا ہوتی ہے civil disorder کیا ہوتا ہے civil rights کیا ہوتے ہیں clan کیا ہوتا ہے class کیا ہوتے ہیں communal rights کیا ہوتے ہیں community کیا ہوتی ہے تو یہ جو sociology ہے اس میں یہ مختلف قسم کے یہ جو concepts ہیں ان concepts کو آپ نے تھوڑا بہت آپ نے ان کی definition سے فیاد کرنی ہے conflict کیا ہوتا ہے cultural materialism کیا ہوتا ہے demographic کیا ہوتی ہے dependency theory کیا ہے damage sub culture کیا ہے differential association کیا ہے differentiation کیا ہے diffusion کیا ہے discrimination کیا ہے division of labor کیا ہوتی ہے exogamy کیا ہوتی ہے extended family کیا ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے ایک concept بنا لینا ہے آپ نے ان کو ان کے بارے میں concept آپ نے clear کرنے ہے family کیا ہوتی ہے family of orientation کیا ہوتی ہے feminity کیا ہوتی ہے gender کیا ہوتا ہے تو یہ ساری concept آپ نے یہ آپ کی book میں بھی دی ہوئے ہیں آپ چاہیں تو ادھر صرف دیکھ سکتے ہیں میں نے ادھر highlight کیوں میں تو آپ کے لیے یہ تھوڑا سا file یہ easy ہو جائے گی globalization کیا ہوتا ہے green revolution کیا ہوتا ہے hunting and gathering societies کیا ہوتی ہے hypothesis کیا ہوتا ہے imperialism کیا ہوتا ہے instinct کیا ہوتا ہے internal colonialism کیا ہوتا ہے تو یہ سارے concepts ہیں longevity کیا ہوتا ہے masculinity کیا ہوتا ہے master status کیا ہوتا ہے materiarchy کی کیا ہوتا ہے mode of production کیا ہوتا ہے modernization کیا ہوتا ہے new colonialism کیا ہوتا ہے organized crime کیا ہوتا ہے اس کے بعد پیسٹورل سوسائٹیز کیا ہوتی ہے پیزینٹس کیا ہوتے ہیں پیر گروپ کیا ہوتے ہیں پولیٹکس کیا ہوتے ہیں پولوشن کیا ہوتا ہے پولینٹری کیا ہوتے ہیں پریمری گروپ سٹرکچر کیا ہوتا ہے اس کے بعد ریشنلائزیشن کیا ہوتی ہے تو یہ سارے کنسپٹ ریسی پروسٹی کیا ہوتی ہے ریلیجن کیا ہے ریچول کیا ہے سیمپلنگ کیا ہے سینکشن کیا ہے یہ سارے کنسپٹس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے یہ اگر آپ فیل تیار کر لیں گے تو آپ کے لئے کافی ہیلپل ثابت ہوگی سپیئر وورف ہیپوٹیسز کیا ہے سکیپ کوٹنگ کیا ہے سینس کیا ہے سکنٹری گروپ کیا ہے سوشل فورسز کیا ہوتی ہیں سوشل گروپ کیا ہوتی ہیں سوشیو بیالوجی کیا ہوتی ہے سولیڈ ویسٹ کیا ہوتا ہے سٹیٹ کیا ہوتی ہے سٹیٹس کیا ہوتا ہے سیمبل کیا ہوتا ہے ٹیبو کیا ہوتا ہے ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے تو یہ سارے آپ کے شارڈ کوسٹنز ہیں ٹیروریزم کیا ہوتا ہے ٹیروریزم کی ڈیفنیشن آپ کو آنی چاہیے کہ ایک وائلنس کی ایک کیسے ہیے اس کے بعد تھیوری کیا ہوتی ہے ٹرادیشنل سٹیٹس کیا ہوتی ہیں کنفارمیٹی کیا ہوتی ہے کنسینسز کیا ہوتی ہیں کنٹرادکشن کیا ہوتی ہے کارپوریشنز کیا ہوتی ہے کرائم کیا ہوتی ہے کروڑ بار تھریٹ کیا ہوتا ہے ڈیفورسٹریشن کیا ہوتا ہے ڈیموکریسی کیا ہوتا ہے ڈیموگرافک ٹرانزیشن ڈینسٹی ایکولوجی ایکنومک انٹرپینڈنس اس کے بعد فیملی آف پرو پرو کریشن کیا ہوتا ہے لا کیا ہوتا ہے اور مارکسزم کیا ہوتا ہے تو یہ سارے سوشیالوجی کے مختلف کنسیپٹس ہیں مارٹی اور لوگیلٹی کیا ہوتا ہے مانوگیمی کیا ہوتا ہے مورز کیا ہوتی ہے اوبجیکٹیوٹی کیا ہوتا ہے ارگنیزیشن کیا ہوتی ہے پیٹریارکی کیا ہوتا ہے پیٹرینل ڈیسنٹ کیا ہوتا ہے پولیگیمی پوزیٹیویزم پوسٹ انڈسٹریل سوسائیٹی پاور پاور ایلیٹ پری جوڈائیس پریسٹیج پریمری ایویڈیویس پریمری گروپ تو یہ ساری ڈیفنیشنز ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تو اسی کے ساتھ آپ کی ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے دعاوں میں یاد رکھی گا اور کوشش کریں اس فیل کو اچھے سے تیار کر لیں تو آپ کے لئے جو میٹ ٹائم میں وہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اپنا خیار رکھی گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ